بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے آئیوٹک سٹینوسیز آئیوٹک سٹینوسیز جو آئیوٹک بال ہے اس کی جو ڈائی میٹر ہے وہ ڈگریز ہو جاتی ہے اب ان کی قاضیز جو ڈیپرنٹ ایج گروپ کے لوگ ہیں ان میں ڈیپرنٹ ہوگی جیسے انپرنٹ سے تو انپرنٹ میں کنجینٹل ڈیزیزز ہوں گی کنجینٹل آئیوٹک سٹینوسیز ہوگا یا کنجینٹل سب ویلوولر سٹینوسیز ہوگا یا سپرا ویلوولر سٹینوسیز ہوگا یہ کنجینٹل ہوں گے پھر ینگ پیشنٹ میں کلسیفیکیشن اور پائیبروسیز ہوگی اس کی وجہ سے آئیوٹک وال جو ہے وہ نیرو ہو جائے گا اور ریومیٹک فیور کی وجہ سے اور جو ایلڈر ہیں ان میں جو سینائل ڈیجنریٹیو آئیوٹک سٹینوسیز ہوں گی سینائل ڈیجنریٹیو آئیوٹک سٹینوسیز ہوگی اور کلسیفیکیشن ہوگی ان میں ایرومیٹک جو ڈیجیزز ہیں وہ بھی ہو سکتے ان پیشنٹ میں تو یہ تو کازیز ہوگئی اب پھر تو جنیسز میں ہوگا کیا آئیوٹک سٹینوسیز ہوگی ایک پیشنٹ میں پھر اس کی وجہ سے بلیڈ اوپر نہیں جائے گا کیونکہ سٹینوس وال ہے تو لیپو انٹرکل پوش کرے گا لیکن پھر بھی نہیں جائے گا بہت زور سے جائے گا اس کی وجہ سے لیپو انٹرکل کی ہائپر ٹروپی ہوگی کیونکہ وہ ابھی اس کو زیادہ مسلس چاہیے زیادہ پورس چاہیے کہ اس ٹینوس وال سے بلڈ کو گزار سکے اس کے ہائپر ٹروپی ہوگی اور ہائپر ٹروپی ہوگی تو بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ ڈیگریز ہو جائے گی جو کارڈک سیلز ہیں ان کو بھی سرکولیشن کم ہوگی جو کرونری بلڈ پلو ہے وہ بھی ڈیگریز ہوگا اور اس وجہ سے انجائنا کی پیچرز ہوں گے پین کو پیشن کو پین ہوگا انجائنا والا پین ہوگا ٹھیک ہے اب لیپو انٹرکلر ہائپر ٹروپی ہوگی تو لیپو انٹرکلر فیلیور بھی ہو سکتا ہے یا پلمونری ایڈیما بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہائپر ٹروپی ہوگی تو پریشر بڑھے گا پریشر بڑھے گا جو بیٹر ایڈریہ کا پریشر بڑھے گا تو جو بیک پلو ہوگی بلڈ کی پیچھے جائیں گے جو پلمونری وین سے بلڈ آتا ہے پلمونری وین سے جو بلڈ آتا ہے لیپو ایڈریہ میں وہ بیک پلو ہوگی اس کی تو اس کی وجہ سے پلمونری ایڈیما ہوگا بلڈ کی سٹیسز ہوگی لنگ میں اور اس سے ایڈیما ہوگا اچھا یہ ہو گیا اس کے پیتوجینیسز اب انکس کی کلنیکل فیچرز سب سے پہلے ہیں سیمٹمز تو سیمٹمز جو ہے اس میں ایڈریہ ڈیسپنی ہوگا کوئی پیشنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اور اچانکہ اس کو جو ہے ڈیسپنیس سٹارٹ ہو جائے گا بریٹھلیسس سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ادھر جو پلمونری ایڈیما ہوا ہے اس کی وجہ سے ایکسینج نہیں ہوگا اور پیشنٹ کو ڈیسپنی ہوگا انجائی نہ ہوگا کیونکہ گر پیشنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کو اس کی جو کارڈک ریٹھ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو کرونری آٹری ہے اس طرح جان نہیں رہا پوری جو سرپولیشن ہے کرونری اس کی وجہ سے پیشنٹ کو پین سٹارٹ ہو جائے گا انجائینا کا ایکسرسنل سینکپی پیشنٹ کہے گا کہ میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں یا میں جب کوئی ہیوی کام کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے میرے بلیک آؤٹس ہوتے ہیں میں چکرا جاتا ہوں میں گر جاتا ہوں یہ پیشنٹ میں اس طرح کی سمٹمز ہوں گے یہ پیشنٹ کہے گا ہمیں اور یا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا یا کوئی واک کر رہا تھا اور اچانک اس کی موت ہو گئی تو یہ بھی سینکپی کے وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بلڈ جو ہے وہ جا نہیں رہا برین کو اور برین کو جو بلڈ جا نہیں رہا تو برین کی جو ڈیٹھ ہو جاتی بس ڈیٹھ ہو جاتی اور پیشنٹ سڈنلی اس کو لیپس کر جاتا ہے اور یا آپ اکیوٹ پلمنری ایڈیما ہو جاتا کہ جو سیمٹمز سائن سیمٹمز ہیں وہ ہوں گے پیشنٹ میں یہ بریتھ لیسنس اور یہ چیزیں ہوں گی پیشنٹ میں اچھا یہ سیمٹمز ہو گئے اب سیمٹمز کے بات ہے سائنس تو سائنس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہے ہار سیسٹالک ہار سیسٹالک مرمر ہوگا اور جو ریڈی ایٹ کرے گا نیک کو اب جو ہی پہلے ایس ون تو بالکل نارمل ہوگا جو کہنا میٹرل وال بند ہوگئے اب اس کے بعد یہ بلڈ پوش کرے گا نبلا جو ونٹرکل ہے وہ بلڈ پوش کرے گا آئیوٹا میں اب آئیوٹا میں بلڈ جائے گا بورس پولی اور وہ سٹینوز وال ہے وہ بند ہے تو وہ جب کھلیں گے تو وہ زور سے کھلیں گے اور ایک تیز ساؤنڈ ہوگا اس کو ہم ایجیکشن سے سٹالک مرمر کہتے ہیں اور یہ مرمر سٹارٹ ہوگا کیونکہ جو بلڈ ہے وہ سٹینوز جو وال سے اس سے گزرے گا اس طرح گزرے گا اس سے تو ٹربولنس ہوگی اور اس ٹربولنس کی وجہ سے مرمر پروڈیوس ہوگا اس کو ہم ایجیکشن سٹالک مرمر کہتے ہیں پھر ایٹو ایٹو سمال ہوگا کیونکہ وال جو ہے وہ کلوز نہیں ہو رہا جو بلڈ ہے اور جس جو کمپننٹ ہے وہ لارڈ ہوگا至ونکہ جو بلڈ ہ آیٹو نے ٹربول ہوگا کیونکہ وہ جو والد ہے وہ کلوز نہیں ہو رہے اس کی وجہ ساؤنڈ نہیں پیٹلیس ہوگا پھر اس کے باز ہے سلو رائیزنگ کروٹیٹ پلس تو کروٹیٹ پلس ہے وہ سلو رائیزنگ ہوگا کیونکہ جو بلڈ ہے وہ پہنچ نہیں رہا کروٹیٹس میں کیونکہ سینوسس کی وجہ سے ایرٹک سینوسس ہے اس کی وجہ سے بلڈ اوپر نہیں آرہا اور جو اپیکس ہیٹ ہوگا وہ ترسٹنگ اپیکس بیٹ ہوگا کیونکہج جو لپرنٹرکل ہے اس کی وجہ سے ترسٹنگ اپکس بیٹ ہوگا اور جو پلس جو ہمارے پلس ہے وہ نیرو پلس ہوگا جب ہم اس کو ایک اگزیمنیشن کریں گے اس کی تو وہ نیرو پلس ہوگا کیونکہ جو بلڈ ہے اس کی والیوم کم ہے ہمارے پیرپل جو بیسلز ہیں ان میں تو نیرو پلس ہوگا اور سائنز اور پلمونی کنجیشن ہوں گے جو پلمونی کنجیشن کی سائنز ہے جس طرح بریت لیسنیس ہے یا ہیماؤکٹیس ہے اس طرح کی سائنز سائنز بھی ہوں گے پیشنٹ میں تو یہ سائنز ہوگئے اب سائنز کے بات ہے انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن ہم کریں گے تو اسی جی میں ہمیں لیپ پنٹرکولر ہائیپرٹروپی نظر آئی گی اب اسی جی میں لیپ پنٹرکولر ہائیپرٹروپی کیسے ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس وی سیکس ہے جو وی سیکس لیڈ ہے لارج آر ویب آئے گا جو آر ویب ہے نا وہ لارج آر ویب ہوگا جو وی سیکس ہے اس میں لارج آر ویب ہوگا اس طرح سے لارج آر ویب ہوگا اور پھر جو ہے یہ لارج آر ویب ہوگا کیو آر ایس کمپلیکس کا جو آر ویب ہے وہ لارج ہوگا یہ جو ہے لیپ پنٹرکولر ہائیپرٹروپی کو سائن ہے اور اس کے ساتھ جو وی ٹو ہے اس میں ہمیں ایس فیب نظر آئے گا وی ٹو میں ہمیں ایس فیب نظر آئے گا اچھا تو یہ اس طرح کیو جو وی ٹو لیڈ ہے اس میں ایس فیب نظر آئے گا اس اس طرح ہوگا کیو آر ایس ہوگا پھر اس کے بعد ایس فیب آئے گا یہ ہوگا جو ہے لیپ پنٹرکولر ہائیپرٹروپی ہم دیکھتے ہیں کہ ایجکشن جو پریکشن ہے وہ کتنا ہے اور یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں پھر کارڈک کی ترائیزیشن کریں گے تو اس میں ہمیں ٹو لیپ پنٹرکولر ہائیپرٹروپی نظر آئے گی اچھا ڈاپلر جو ہے وہ ہم سویریٹی کرے کرتے ہیں کہ اس کی جو سویریٹی ہے وہ کتنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجکشن جو پریکشن ہے وہ کتنا ہے اور یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں پھر کارڈک کی ترائیزیشن کریں گے تو اس میں بھی ہم جو ہے آمی آرائیوٹک سینوسیس نظر آئی گی جو وال ہے وہ اس کی جو ڈائی میٹر ہے وہ ڈگریز ہوئی ہوگی یہ ہو گیا اس کے انسٹیگیشن اب ٹریٹمنٹ تو ٹریٹمنٹ میں جو ہے وال ریپلیسمنٹ ہے اور بلون بے لوپلاسٹی ہے وہ ریپلیسمنٹ کریں گے سب سے جو امپورٹن ہے وہ ریپلیسمنٹ رہے ہیں کیونکہ اگر انپیشن میں جو ہے آؤٹپٹ بھی کم ہوتا ہے ہارٹ کا اور ہارٹ پر جو ہے بلون بے لوپلاسٹی میں ہمیں ایک کتیٹر پاس کرتے ہیں اور وہ کتیٹر جا کے جہاں پر سینوسیس ہے آئیوٹک سینوسیس ہے جب وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کی سیرے پر ایک بلون ہوتا ہے اس بلون کو ہم انپیلیٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو آئیو سینوٹک وال ہے وہ کھل جاتا ہے تو یہ دو اس کے ٹریٹمنٹ ہے اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو بس یہ آئیوٹک سینوسیس ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینک یو